دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے اللہ کی نظر میں نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے آئیے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بہت غور سے سنیے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویئیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں ایک مرہ ہوا بکری کا بچہ پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ مرہ ہوا بکری کا بچہ ہے کیا تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں خریدے گا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایک تو یہ مرہ ہوا بکری کا بچہ ہے کسی کام کا نہیں ہے اور اس پر ہم ایک ایک درہم میں اس کو خریدیں یہ پاسیبل نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اے اللہ کے رسول ہم کو کوئی فری میں دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے اس کو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَدْ دُنِيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَالِكَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے یہ مرہ ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ دنیا ہے اللہ کی نظر میں میرے بھائیو جس دنیا کے لیے آج میں ایک دوسرے کا گلہ کٹ دیتے ہیں جس دنیا کی دولت کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہے بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے ماں بیٹے میں ان بن ہے رشتہ داروں میں جھگڑے چل رہے ہیں اور جس دنیا کو کمانے اور بنانے کے لیے ہم نے ایمان کا سعودہ کر لیا ہم نے اسلام کا سعودہ کر لیا ہم نے ضمیر کا سعودہ کر لیا یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی ویلو نہیں ہے اس کی اوقات نہیں ہیں ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھئے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا یُعْتَابِ اَنْ اَمِ اَحْلِ الدُّنِيَا وہ دنیا کا سب سے عیش و آرام سے رہنے والا میں مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں مان لو ہمارے ہندوستان کا جو عرب پتی ہے کروڑ پتی ہے چلو اس کو لے لو اڈانی ہیں امبانی ہیں ٹاٹا ہیں برلا ہیں کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں عیش و آرام سے گزر رہی ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام سے رہتا تھا زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی مِنْ اَحْلِ النَّار لیکن وہ جہنمی تھا اس کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّار اللہ تبارک و تعالی اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی جس نے دنیا میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی ساری زندگی عیش و آرام دیکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور پوچھے گا حَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ حَلْ مَرَّ بِكَ نِعْمَةٌ قَطُّ میرے بندے یہ بتا کیا تُو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر دیکھا کبھی کوئی بھلائی دیکھی کیا تیری زندگی میں کبھی چین اور سکون تھا آرام تھا بندہ کہے گا مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ آئے اللہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا ساری زندگی میری تکلیفوں میں گزری پریشانیوں میں گزری آئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا کوئی آرام نہیں دیکھا ایک پل ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد دنیا کی زندگی میں جتنا عیش و آرام تصاب بھل گیا اور کہہ رہا ہے کہ آئے اللہ میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا میری تفسادی زندگی پریشانی میں گزری دکھ میں گزری تکلیف میں گزری اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی لائے جائے گا اشد ناسی بوسن فی الدنیا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا تھا نہ کھانے کو کھانا ہے نہ رہنے کو مکانے بچے بھی چین سے نہیں بیوی بھی چین سے نہیں کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے گھر بھی بے چینی اور بے سکونی میں گزر رہا ہے دنیا کی ساری پریشانیاں جس نے جھیلی ہیں اس آدمی کو لائے جائے گا لیکن وہ جنتی اللہ کا جنتی بندہ تھا اس کو لائے جائے گا اور اللہ تبارک پہ تعالی اس کو ایک پل کے لئے جنت میں ڈالے گا جو ساری زندگی پریشانی میں گزار کے آیا ہے تکلیف میں بیماری میں دخ میں گزار کے آیا ہے ایک پل میں جنت میں اللہ تعالی ڈالے گا اور جنت سے نکال کے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا کہ تُو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی کوئی پریشانی دیکھی کوئی بیماری دیکھی کوئی دکھ دیکھا وہ بندہ جس کی پوری زندگی تکلیف میں گزری جس نے پوری زندگی کبھی سکھ نہیں دیکھا ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا واللہ یا ربی ما رأیتو شدتا قطو اے اللہ میری تو پوری زندگی بڑے عیش و آرام سے گزری ہے میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی یہ ہے دنیا اور آخرت میں فرق دنیا کا جو سب سے زیادہ لگزریس لائف گزارنے والا اور سب سے عیش و آرام والی زندگی گزارنے والا انسان بھی ہے اس کی جنت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی ویلو نہیں ہے میرے بھائیو اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف گزارنے والا اور پریشانی گزارنے والا انسان جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں اس کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے زندگی کے شب و روز ہماری ساری محنت ہماری ساری انرجی ہمارے دن رات صبح سے لے کے شام تک ہم کھٹتے ہیں اس لیے کہ دنیا اچھی ہو جائے اس لیے کہ بچے چین کا کھانا کھائیں بیوی ہماری اچھا کپڑا پہنے رہنے کو اچھا مکان ہمارے پاس ہو جائے میرے بھائیو ہم آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم اس زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ابھی کل جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی ہماری ساری ہماری ساری